بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایم آر نیوز ہیر لائنز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے چلیں میں ہوں راشتہ حفیظ اسلام آباد سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں وفاقی حکومت نے اسلام آباد کے بلدیات انتخابات الیکٹروننگ بوٹنگ مشین کے ذریعے کرانے کا اعلان کیا اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شبلی فراز نے کہا ای وی ایم کے معاملے پر چیف الیکشن کمیشنر اور دیگر ممبران سے ملاقاتیں ہوئے اس معاملے کی بحث اب دوسرے مرلے میں داخل ہو گئی ہے وزیر خزانہ سینیٹر شوکر ترین کا کہنا ہے کہ سٹیٹ بینک پر حکومت پاکستان کا کنٹرول برقرار رہے گا قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کی اجلاس میں اظہاریں خیال کرتے ہوئے وزیر خزانہ سینیٹر شوکر ترین کا کہنا تھا کہ اگر ہم سینیٹ کو پارلیمنٹ نہیں سمجھتے تو اسے بند کر دیں شوکر ترین کا کیسر شیخ سے مقالمہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ میں منتخیب سینیٹر ہوں آپ نے میٹھے انداز میں جوتے مارے ان کا کہنا تھا کہ روپے کو مسنوئی طریقے سے رو کر ساٹھ ارب ڈالر کا نقصان پہنچایا گیا مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر شاہد خاکان عباسی کا کہنا ہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف علاج کروانے کر ہی لندن سے واپس آئیں گے ایک بیان میں شاہد خاکان عباسی کا کہنا تھا کہ حکومت کہتی ہے کہ وہ نائب کے ساتھ مل کر کام کرے گی کسی کو حق حاصل نہیں کہ وہ جالی کیس بنائیں سابق گلوکارا رابی پیرزادہ نے انکشاف کیا کہ مری میں فنسے سیاہوں سے مقامی دکاندار اشیاء ضروریہ کے لیے بھاری رقم وصول کر رہے ہیں رابی پیرزادہ نے ٹویٹر پر پوسٹ شیئر کی جس میں ایک برف میں فنسی بس دکھائی دی سابق گلوکارا نے بتایا یہ تصاویر میں نے خود کھینچی ہے ساتھ ہی رابی پیرزادہ نے سانہہ مری پر ایک سیاہ کی گفتگو شیئر کی جس میں مقامی افراد کا سیاہوں سے رویہ اور صلوق بتایا گیا عالمی مالیاتی فرن نے پاکستان کی درخواست پر چھٹے جائزے پر گوھر کرنے کے لیے اجلاس ملتوی کر دیا پاکستان نے آئی ایم ایف پروگرام کے چھٹے جائزے پر گوھر کرنے کے لیے ایگزیکٹیو بورڈ اجلاس جنوری کے آخر تک ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی وزارت خزانہ کی جانب سے جاری علامی میں کہا کیا کہ حکومت نے متعلقہ بالکومی اسمبلی میں متعارف کروا دیئے ناثرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہی ہیں ایم آر نیوز